بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم QNN TV USA کے ساتھ میں ہوں عزیز فاطمہ جسٹس عائشہ ملک نے پاکستانی تاریخ میں سپریم کورٹ کی پہلی خاتون جج کی حیثیت سے اپنے نئے عہدے کا حلف اٹھا لیا وزیراعظم عمران خان نے جسٹس عائشہ ملک کو ٹوئٹ کے ذریعے مبارک بات کا پیغام دیا حلف برداری کی تقریب سپریم کورٹ بلڈنگ کے تقریباتی خال میں ہوئی جس میں سپریم کورٹ کے ججوں کے علاوہ اٹانی جنرل خالی جعوید خان سینئر وکلا اور عدالتی عملے نے بڑی تعداد میں شرکت کی تین جن سن 1966 کو پیدا ہونے والی جسٹس عائشہ ملک نے وقالت کی عالی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بطور پروفیشنل وکیل اپنے کیریئر کا آغاز کیا ستائیس مارس سن 2012 کو لاہور ہائی کورٹ کی جج مقرر ہوئی اور وہاں بہترین کارکردگی کی بنا پر چیف جسٹس آف پاکستان نے انہیں سپریم کورٹ لانے کیلئے نامزد کیا جیوڈیچل کمیشن میں اتفاق رائے نہ ہونے پر ان کی پہلی نامزدگی کو پذیرائی نہ مل سکی تاہم چیف جسٹس نے انہیں دوبارہ نامزد کیا اور اس بار اکثریتی فیصلے کے ذریعے جیوڈیچل کمیشن نے انہیں سپریم کورٹ میں بطور جج مقرر کرنے کی سفارش کر دی جیوڈیچل کمیشن کی سفارش کی پارلیمانی کمیٹی سے منظوری کے بعد وزارت قانون و انصاف نے سمری صدر مملکت کو بھیجی اور صدر مملکت کی منظوری کے بعد ان کی بطور سپریم کورٹ جج تقروری کا نوٹیفکیشن جاری ہوا بطور جج سپریم کورٹ عوضہ سمالنے کے بعد وہ جون سن 2023 میں ریٹائر ہوں گی اور چیف جسٹس کی تقروری کے حوالے سے رائج سینیارٹی کے اصولوں کے مطابق انہیں بھی چیف جسٹس آف پاکستان بننے کا موقع ملے گا دریاسنہ وزیراعظم عمران خان نے جسٹس آئیشہ ملک کو سپریم کورٹ کی پہلی خاتون جج بننے پر مبارک بات بھی دی اپنے تویٹ میں وزیراعظم نے کہا کہ میری نیک دعائیں اور تمنائیں ہمیشہ ان کے ساتھ ہیں